بڑے میاں چھوٹے میاں باکس آفیس پہ بری طریقے سے فلوپ ہو رہی ہے دو دن میں ورلڈ وائٹ پچپن کروڑ کا ہی کلیکشن فلم کے اندر کیا وہی فلم کا بجٹ دو سو پچیاس کروڑ روپے ہے فلم کے فلوپ ہونے کے کئی کارن ہے لیکن تین جو مکھے کارن نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ بہت دی رومانچک ہے اور بہت ہی ایسے ہیں جسے کوئی بھی فلم میکر اب یہاں پر لے سکتا ہے یہاں دوستو فلم کی سب سے پہلی بڑی گلتی ہے کہ فلم کے اندر صرف ایکشن پر کام کیا گیا ایکشن سے لبریج یہ فلم اگر صرف ایکشن دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو 101% یہ فلم پرسند آ جائے گی لیکن یہی شاید فلم کی سب سے بڑی ویکنس بھی ہے سارا ہی دھیان یہاں پر میکرز نے فلم کے ایکشن پر لگا دیا اور کہانی ڈالنا تو بھولی گئے یہاں دوستو کہانی پٹکتا تو فلم کے اندر ہے ہی نہیں ایک ویلن ہے آخری میں اس کو مر جانا ہے سمپل سی سٹوری یہاں پر ڈالی گئی ہے ایسے میں دوستو فلم کے اندر شروع سے لے کر انت تک ہمیں دو شاندار ایکشن ایکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں ٹائگر اور اکشے کمار جو کہ ایکشن کرنے میں ماہر ہے اور بس اسی ایکشن میں ہمیں تین گھنٹے ہال کے اندر بیتانے پڑیں گے یعنی کہ کوئی بھی کہانی نہیں ہے دوسری فلم کے فلاپ ہونے کے سب سے بڑی ریزن بتائی جا رہی ہے فلم کے فلاپ گانے اور فلم کا ٹائٹل فلم کا ٹائٹل کچھ بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن بڑے میاں چھوٹے میاں ہی کیوں کیونکہ بڑے میاں چھوٹے میاں ایک کلٹ کلاسک فلم ہے جس میں گوویندہ اور امیتہ بچن نے شاندار کومیڈی کی تھی اور اس فلم میں بڑے میاں چھوٹے میاں کیریکٹرز جو تھے کافی زیادہ ایپک ہو گئے تھے آج تک وہ لوگوں دوارہ پسند کیے جاتے ہیں لیکن اکشے اور ٹائگر کی اس فلم میں کومیڈی نہیں ہے بلکہ ایکشن ہے ایسے میں فلم کا نام کسی سولجر یا پھر کسی میشن کی آدھار پر رکھا جا سکتا تھا بڑے میاں چھوٹے میاں رکھنا جروری نہیں تھا ٹائٹل کو فلم پورے طریقے سے ریپریزنٹ ہی نہیں کر پاتی ہے یہ بھی ایک کارن ہے کہ درشکوں کو اس فلم سے امیدیں تھوڑی سی کومیڈی کی بھی تھی کیونکہ بڑے میاں چھوٹے میاں سنتے ہی ہمیں امیتاب اور گوویندہ یاد آ جاتے ہیں ایسے میں اکشے اور ٹائگر اس ٹائٹل کو گوویندہ اور اکشے سے نہیں چورا پائے اور بڑے میاں چھوٹے میاں تو وہی ہے ایسے میں یہ فلم ٹائٹل کو اپنے صحیح طور پر استعمال نہیں کر پائی تیسری سب سے بڑی گلتی ہے ایک ایسا نام ہے جو کہ ساؤت کی انڈسٹری میں بہت ہی بڑا اب ہونے جا رہا ہے ان کی ایکٹنگ لوگ کائل ہیں لیکن پوری فلم کے اندر ویلن آپ کو صرف ماسک میں ہی دکھائی دے گا تو ایسے کیسے چلے گا اگر آپ کو صرف ماسک میں ہی دکھانا تھا ایکٹنگ میں ایکسپریشن ہی تو کام آتے ہیں ایکسپریشن ہی نہیں دکھ رہے ویلن کے صرف آواز دکھ رہی ہے تو آپ کسی بھی ویلن کو لے سکتے تھے اور ڈبنگ کروا سکتے تھے لیکن ویلن کا تو یہاں چہرہ دکھایا ہی نہیں گیا ہے فلم کے اندر جو کہ disappointment جیسی چیز ہے تو یہ کارن ہے جس کارن سے بی ایم سی ایم باکس آفیس پہ کمال نہیں کر سکی آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو